تو ہائے دوستو ویلکم ٹو ایسے سی مائنڈسیٹ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری لائف میں اگر ہم ایسپرینٹ ہیں گورنمنٹ کے ایسے سی کا یو پی ایسی کے تو موک ٹیسٹ کا کیا امپورٹنس ہے کیونکہ موک ٹیسٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں فیل دیتا ہے ٹھیک ہے ایکزام کا ایکسپیرنس دیتا ہے آن لائن ایکزام کا جب جیسے ایسے سی مب آن لائن آ رہے ہیں اگر آپ آف لائن لیتے تو یو پی ایسی جیسے آف لائن آتا ہے تو اس کا آف لائن کا اب وہ فیل ملتا ہے وہ ایکسپیرنس ملتا ہے پلس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں اس جگہ تو موک ٹیسٹ دینا کتنا ضروری ہے بہت بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ وہ نہیں دیں گے تو آپ کے چانسز ہاف ہیں کلیر کرنے کے ایکزام کو تو بداؤٹ موک ٹیسٹ آپ ایکزام کلیر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آج وہی جانیں گے کہ ہم کیسے ایڈنٹفائی کرنے کی کون سا موک ٹیسٹ ہمارے لیے بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور کون کون سا موک ٹیسٹ آن لائن ایویلیبل ہیں یہ بھی دیکھیں گے تو پورا دیکھیں گے اس ویڈیو کو ٹھیک ہے پر اس سے پہلے اگر کسی نے سبسکراب نہیں کر رہا ہے تو پلیز سبسکراب کر دیجئے اس چینل کو ٹھیک ہے چلیے سرو کرتے ہیں تو تین سٹیپس ہیں سمپل سٹیپ 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3 تین سٹیپ ہے ٹھیک ہے سٹیپ 2 ایڈنٹفائی کیسے ایڈنٹفائی کریں سٹیپ 1 کیا کہہ رہا ہے ہمارا کہ موسٹ ویب سائٹس آفر افیو فری ٹیسٹ سب سے بہل ہو تو آپ یہ جان لے جائے کہ ہر ویب سائٹ آپ کو دو یا تین ٹیسٹ تو فری دے گی یا ایک ٹیسٹ بھی فری دے گی پر آپ کو فری ضرور دے گی ٹھیک ہے ان ٹیسٹ میں اپیار ہوئی وہ ٹیسٹ دیجئے جب آپ وہ ٹیسٹ دیں گے تو آپ کو کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کو دیکھنے ہیں کیا دیکھنے پہلا تو اس کا انٹرفیس کیسا ہے ایس 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 کے اگزام سے تھوڑا ملتا جلتا ہے یا نہیں پلس وہ ایزی ٹو ایکسس ہے یا نہیں ہم اسے آسانی سے یوز کر پا رہے ہیں اس کا انٹرفیس کیسا ہے ٹوٹلی ٹھیک ہے سب سے بہل ہو تو آپ کو یہ دیکھنا ہے دوسرا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایس 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 کے لیول کی کوسن آ رہے ہیں نہیں آ رہے ٹھیک ہے بلو ایوریس تو نہیں آ رہے ایوریس ہوگا تو بھی چلے گا نہیں تو اچھی ہونی چاہیے کیونکہ اگر کولیٹی اچھی نہیں تو ہماری پریپریریسن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے پلس قولیٹی آف سولیوشن یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ جو ہم سمجھو سولیوشن مل رہا ہے وہ ہمارے اکورڈنگ ہے یا نہیں ہے اگزام کی لیول کا ہے یا نہیں کی کوسن تو اچھا ہوا پر سولیوشن آپ نے اسے بیسک دے دیا کوئی ٹرک نہیں دیا کچھ نہیں دیا سیدھے سیمپل بیسک سولیوشن دے دیا تو وہ نہیں چاہیے لگا وہاں پر وہاں پر آپ کو پروپر سولیوشن بھی ملنا چاہیے ٹھیک ہے پلس ٹوپک کورڈ اس میں ٹوپک سارے کورڈ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ٹھیک ہے یہ تو نہیں کہ صرف ایک ہی ٹوپک سے تو وہ سارے کو سندھیے جا رہا ہے ٹھیک ہے پلس ان کی ڈفکلٹی بھی دیکھنی ہے وہ جو میں نے بات کر رہا ہے کہ لیول کیا ان کا ٹھیک ہے ایزی ہے موڈریٹ ہے یا ڈفکلٹ ہے کیسا ان کا لیول ہے پلس اس کے بعد اس میں ٹوٹل کتنے اسٹوڈنٹس اپیر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھار ہی ہوتا ہے کہ ہم نے موک ٹیس تو دے دیا پلس میں دس ہی بچے موک ٹیس میں آئے تو ہمارا جو کہا ہمارا اسٹینڈ کرتے ہیں وہ میں پتہ ہی نہیں چلا اپنے آپ کو انیلائز ہی نہیں کر پایا ٹھیک ہے تو نمبر آف اسٹوڈنٹس بھی اس میں ہونے چاہیے اچھے گھاسے ٹھیک ہے پلس اس کے بعد اوورال انیلائز کرنا ہے میں کہ ہم اس میں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ٹھیک ہے اوورال انیلائز کریں سب چیزوں کو ملا کے کہ وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے وہ موک ٹیس ٹھیک ہے سیکنڈ سٹیپ کیا ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے یہ تین یہ تین چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ اور کی چیزیں پلس ان کے بلوکس کہ وہ کتنی نولیز دے رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں پلس ان کی ٹپس این ٹرکس ٹھیک ہے اسٹیٹیجی دے رہے نہیں دے رہے ٹھیک ہے اپنے بائے تو کر لیو آلائن موک ٹیس پر اس کی اسٹیٹیجی ٹیپس ٹرکس وہ دے رہے نہیں دے رہے پلس کسٹمر سپورٹ کی بائے چند سے آپ کو پروبلم ہوئے اپنے بائے کر لیو اور آپ کا موک ٹیس اوپن ہی نہیں ہو رہا تو اس میں کسٹمر سپورٹ کیسا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے لاسٹ میں ہمارا جو سٹیپ تھرڈ آتا ہے وہ ہمارا آتا ہے پرائزنگ ٹھیک ہے پرائزنگ کبھی کبھار سو دو سو میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی جوب لگی تو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے یہ ہوا کہ آپ نے سستہ دیکھ کے بیکار والا موک ٹیس لے لیا اور پچاس روپے سو روپے ایکسر ملا گیا آپ کو اچھا والا مل رہا تھا تو آپ نے نہیں لیا تو اگر ایسے میں کوئی کمپیرزن آتا ہے تو آپ وہی لیجئے جو بیسٹ ہے ٹھیک ہے پریزنگ اتنی معنی نہیں تھی پر کچھ ہوتے ہیں جو ٹھیک بھی نہیں ہوتے تو ان کو چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے تین سٹیپ اب بات کرتے ہیں کہ آن لائن کون کون سے ایویلیبل ہے تو دیکھیں یہ ٹاپ تھری جو مجھے لگتا ہے کہ میرے اپنین میں ٹاپ تھری میں سے کوئی سا بھی لے لیجئے ٹھیک ہے گریڈ اپ ٹیسٹ بگیا کریئر لانچر ٹھیک ہے رہی بات ان تینوں کی تو اگر آپ کو یہ تین سمجھ میں نہیں آتے تب ان تینوں پر جائیے گا یہ تو میرے اپنین سے یہ میرے اپنین ہے آپ کا الگ ہو سکتا ہے آپ ان چھے ہوں میں سے کوئی سا بھی لے سکتے ہیں نہیں تو اور کوئی آپ کو لگ رہا ہوتا وہ بھی جا سکتے ہیں میں نے اپنا اپنین اپنین بتایا تو آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ میں غلط بتا رہا ہوں جو مجھے لگا وہ میں آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے اور یہی جو مجھے سٹیڈی لگی ٹھیک میں نے وہ آپ کو آپ کو بتایا ہے تو آپ ایسے آپ کو چیک کریں آپ کو پتا لگا کون سا آلائن ٹیسٹ اچھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آلائن ٹیسٹ میں ایسے میرے بتانے سے کوئی نہیں ہوتا جب تک آپ خود نہیں دیں گے تب تک آپ کو پتانے چلے گا ٹھیک ہے تو میں نے آپ دیجئے اور کیسے دیجئے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے صرف ٹھیک ہے کون سا اچھا وہ آپ کو ریسائر کرنا ہے پر میرے پونین میں یہ ٹاپ تھری مجھے لگے سہی ہیں ٹھیک ہے تو آئے ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا اگر پسند آیا تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں ابھی تک سبسکراب نہیں کر رہا تو پلیز سبسکراب ضرور کریں چلے پھر ملتے ہیں نیچے ویڈیو میں تب تک لئے بائی and thanks for watching